امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس سفائر سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپرڈوشیا کے سب سے نمائی خاندانوں میں سے ایک ہے جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانہے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتیش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں آتیش جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا نے اپنے دادا عمر کی زبردست آتھورٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیا اپنی والدہ گل فہم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے نمبر نو کم وٹ میں جس دن علیزے کی پیدائش ہوئے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا علیزے کو احساس جرم ہے حالانکہ اس کے والد نورتین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے اس میں نورتین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا نتیجہ ایک جاری ہانہ خودگرز کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے تہاں وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے تقریباً ایک ویک اپ کول جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ این رن میں ملوث ہوتی ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے کاثر تھا نمبر آٹھ ایگو دوہزار چودہ کے کورین ڈرامے ٹیمٹیشن کا ترکی شریم ایک ایلیف اور ایرہان ایک انگیجڈ کپل ہے جو ایک دوسری سے بہت محبت کرتا ہے اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے ایرہان کے علمناک فریب سے ان کی زندگی کے معاملات درہم برہم ہو جاتے ہیں اور ایرہان کو ایک کرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ادا کرنا بہت مشکل ہے ایرہان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والے اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات اُلڑ جائیں گی اگرچہ کرز جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے نے ان کی زندگیوں کو ایک جراؤنے خواب میں بدل دیا ہے لیکن ایرہان کے بوس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی نمبر ساتھ لائف کمز ایز اٹ نوز زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ انکرہ کے ناقابل تصحیر بدماش سادھی پائیسل کے لیے بھی ہے سادھی پائیسل کا ماضی کارا بائر ہائی سکول میں اس کی پیروی کرے گا جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جیوگرافیا کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا ان بچوں میں سے ایک جو ری فور میٹری سے کارا بائر ہائی سکول میں آیا سادھی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں ایک اور چیز جس کے بارے میں سادھی پائیسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے کابو پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انکرہ سے آیا تھا نمبر چھے ہیڈن سیکرٹ ناز پولیس اکیڈمی میں تازہ دم ہیں جہاں اس نے اپنی کلاس میں سب سے اوپر گریجوئیشن کی ہے سنجیدہ امبیشیس اور کنسینٹیس اس نے اپنی زندگی اپنی کتاب کے مطابق گزاری ہے اور یہی وہ پولیس اوفیسر ہے جو وہ بننا چاہتی تھی پامیر ایک تجربہ کار جاسوس ہے جو ہمیشہ اپنے آدمی کو حاصل کرنے کے لیے شہرت رکھتا ہے وہ ناز کے بالکل برعکس ہے جاریہانہ اور بیر ہیں پامیر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کوا نین کو جھکانے سے نہیں ہچکی چاہتا وہ بھی تھوڑا سا تنہا بھیڑیا ہے نمبر پانچ تھری سسٹرز ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پر اسرار ملک میں تین بہنیں رہتی تھی جن کا نام ترخان دونش اور دریہ تھا ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افضاء مستقبل کا خواب دیکھتی تھی شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں اسی کہانی سے ملتی جلتی تھی نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتا چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ آنے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باس بن سکتی ہیں یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا نمبر چار ہارٹ اٹیک سیریز دو خاندانوں کے درمیان انتقام کی ایک متاثر کن کہانی ہے سیریز میں سب کچھ تب بدل جاتا ہے جب فیرید اور ہاندے اپنے گھر والوں کے تعاون سے شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں جب فیرید فارم پر واپس آتا ہے اور ہاندے کو جمان کے ساتھ بہت قریب سے دیکھتا ہے جو کہ ان کا کھیل کے میدان کا دوست تھا وہ فوراں استانبول چلا جاتا ہے اور اتفاق سے آئیشہ نامی ایک سخت لڑکی سے ملتا ہے اور اسے پرپوز کر دیتا ہے اس پرپوزل میں وہ شامل ہے کہ وہ اگلے چھے ماہ کے لیے کونٹریکٹ میریج میں حصہ لیں نمبر تین دا فینکس خوبصورہ زمرت اس طاقتور اور متحرک ڈرامے میں امیر دمیر خان خاندان کے حسد اور دوکہ دہی کے درمیان محبت تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے جو قتل انتقام اور جذبے سے لرستی ہوئی حویلی میں قائم ہے خوبصورہ زمرت طاقتور دمیر خان خاندان کے لیے کام کر کے اپنے بیمار والد اپنی ماں اور دو بہنوں کی دیکھ بال کا بوجھ اٹھاتی ہے خوشی کی تلاش میں اسے دمیر خاند کی دنیا کی فریبوں دھوکہ دہی اور رازوں کے ذریعے راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ محبت کی طرف راستہ تلاش کرتی ہے نمبر دو دا پرومس ریحان ایک دیسی لڑکی شائستہ مہربان اور دیکھ بال کرنے والی ہے جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے جب اس نے حتمی تشخیص کا انکشاف کیا ہے حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کے غیر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کا کیا بنے گا جس کی واحد فکر استانبول کے عالی معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنا ہے امیر زیر بحث بیٹا ہے ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی مہنر سے کمائی گئی رقم کو ضائع کرنے کو ترجیح دیتا ہے وہ شادی کرنے پر راضی ہوتا ہے لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ ریحان کی زندگی کو دکھی بنانے کا عہد کرتا ہے اس حد تک کہ وہ اسے طلاق دے دے نمبر ایک لائف لائن نیفس کی کہانی کی پیروی کرتا ہے ایک بچہ دلھن جسے ایک تاجر کو فروخت کیا گیا تھا اپنے شوہر کے ہاتھوں پکری گئی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنائی جاتی ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہیرم الولی اولو اور علاش سامل ہیں اس ٹرامے کو شو ٹی وی پر نشر کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ